پاکستان میں کرونا وارس بے کابو ہونے لگا کرونا نے مزید 32 افراد کی جاننے لی تعداد 417 ہو گئی مزید 1418 افراد کرونا سے متاثر تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 18,235 تک پہنچ گئی 4,715 مریض سے احتیاب ہو چکے ایکسپو سینٹر لاہور کے کرنٹینہ میں سہولتوں کے ادم فراہمی کے خلاف مریضوں کا دوسرے روز پی احتجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی مریضوں کا کہنا تھا کہ ایک باتروم کو کئی لوگ استعمال کر رہی ہیں وابا پھیلنے کا خطرہ ہے وفاقی وزیر فیصل ووڈا نے سندھ حکومت پر چڑھائی کر دی کہا وفاق سے اسطیفہ مانگنے والوں کو شر مانے چاہیے اسطیفہ مانگنے والے سوچیں کہ اٹھاروی ترمیم میں ترامیم ہو سکتی ہیں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے پاکستان میں کرونا وارث بے کابو ہونے لگا کرونا نے مزید 32 افراد کی جاننے لی تعداد 417 ہو گئی مزید 1418 افراد کرونا سے متاثر تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 18,235 تک پہنچ گئی 4,715 مریض سے حتیاب ہو چکے ایکسپو سینٹر لاہور کے کرنٹینہ میں سہولتوں کے ادم فراہمی کے خلاف مریضوں کا دوسرے روز پی احتجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی مریضوں کا کہنا تھا کہ ایک باتروم کو کئی لوگ استعمال کر رہی ہیں وابا پھیلنے کا خطرہ ہے وفاقی وزیر فیصل بودہ نے سندھ حکومت پر جڑھائی کر دی کہا وفاق سے اسطیفہ مانگنے والوں کو شر مانی چاہیے اسطیفہ مانگنے والے سوچیں کہ اٹھارویں ترمیم میں ترامیم ہو سکتی ہیں گورن راج بھی لگ سکتا ہے پاکستان میں کرونا وارس بے کابو ہونے لگا کرونا نے مزید 32 افراد کی جاننے لی تعداد 417 ہو گئی مزید 1418 افراد کرونا سے متاثر تسلیق شدہ مریضوں کی تعداد 18235 تک پہنچ گئی 4715 مریض سے حتیاب ہو چکے ایکسپو سینٹر لاہور کے کرنٹینہ میں سہولتوں کے ادم فراہمی کے خلاف مریضوں کا دوسرے روز بھی احتجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی مریضوں کا کہنا تھا کہ ایک باتھروم کو کئی لوگ استعمال کر رہے ہیں وبا پھیلنے کا خطرہ ہے وفاقی وزیر فیصل بودھا نے سندھ حکومت پر جڑھائی کر دی کہا وفاق سے استیفہ مانگنے والوں کو شرم آنے چاہیے اس استیفہ مانگنے والے سوچیں کہ اٹھارویں ترمیم میں ترامیم ہو سکتی ہیں گورن راج بھی لگ سکتا ہے موسیقی